شیخ محترم گرارہ کرنا کیسا ہے گرارہ کا کیا حکم ہے اسلام میں کلی میں آدمی مبالغہ کرے یعنی اپنے اگلیاں ڈال کر کے موہ کے اندر گلے کی آخری حصے یعنی حلق تک اگلیاں پہنچا کر کے صفائی کرنا اسے گرارہ کہا جاتا ہے یا پھر اپنے موہ میں پانی کی کچھ مقدار رکھ کر کے آدمی ایک آواز کے دریئے سے اور سانس کو اوپر رکھ کر کے پانی کو حرکت دیتا ہے اسے گرارہ کہا جاتا ہے جو بات میں نے مبالغہ کہی ہے یہ وہی مبالغہ ہے کہ اس میں آدمی کا کنٹرول نہیں رہتا ممکن ہے کہ پانی حلق کے نیچے اتر جائے جو بلکل تو جو چیز اس آدمی کے بسمے نہ ہو اسے چاہیے کہ ایسا نہ کریں اس لئے کہ اسے اعتماد نہیں ہے کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ پانی میں روک پاؤں گا ممکن ہے پانی غالب آجائے اس کی طاقت یا طلب انسان کے اندرونی اسے کھیچ لے تو اس کا روضہ فاسد ہو جائے گا تو اس لئے اس سے بچنا چاہیے اگر غرارہ حسب ضرورت وہ تو پتا ہے آپ کو یہ غرارہ اولاً آف اسلام کی جو حدیث ہے کہ وہ بالغ قلع استنشاق اللہ ان تکونا سائمن روزے کی حالت میں تو اسے بہرحال نہیں کرنی چاہیے اب ضرورت کی استنویت کی ہے وہ اس ضرورت کو آدمی ضرورت مطابق ہی کرے آدمی کا گلان فسرہ ہے تو اس کے لئے کلی کر لینا میرے خیال سے یہ کافی ہوگا غرارہ کی نوبت بتایا آپ کو کہ یہ ایک اندرونی صفائی کے لئے ہوتی ہے اندرونی صفائی کے لئے ہوتی ہے یا انسان کچھ مریض ہو جاتا ہے ایسی قیفیت آ جاتی ہے اس کے گلے کے اندر کہ انسان کی جو آواد ہے وہ پٹنے لگتی ہے یا انسان کو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ ایک علاج ہے اس علاج کے تئی انسان اس طرح سے کرتا ہے لیکن وہ چیز بھی حالت سیام میں درست نہیں ہے اس سے اسے بچنا چاہیے جو جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ شیخ محترم ایک بہت ہی بڑا مسئلہ آپ نے حل کیا ناظرین کرام شیخ محترم کی بات سے ہمیں پتا چلا کی روزے کی حالت میں ہمیں غرارہ نہیں کرنا ہے چاہے اتنی بھی بڑی ضرورت آن پڑے کیونکہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اور فرض عبادت سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کے لئے نہیں چاہے وہ آپ کا کام ہی کیوں نہ ہو